موسیقی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے بارے میں آپ جان سکیں شکریہ پاکستان میں ویہیکلز کا سب سے بڑا حصہ ہے موٹر سائیکلز کا پاکستان بیور آف سٹیٹسٹس کے مطابق سال 2018 میں پاکستان میں موٹر سائیکل کی عبادی ایک کروڑ 74 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی جو کہ یقیناً اب 2022 میں مزید بڑھ چکی ہوگی اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں رو موٹر سائیکلز بکتی ہیں اچھا اب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں بائیک زیادہ بکنا کو اچھی بات نہیں کیونکہ سیفٹی چیز کو لے کے ڈیویلپ کنٹریز میں بائیک رائیڈنگ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے مختلف میجرز لے کے جیسے ٹیکسز لگانا اول دو ٹیکسز تو یہاں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ایک الگ بحیث ہے جس کو ہم کسی اور پاڈکاسٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایشن ڈیویلپنٹ بینک نام تو سنا ہی ہوگا ان کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں میڈل کلاس کی عبادی میں 36 اشاریہ 5 فیصد کا اضافہ ہوا ہے یہ وہ اضافہ نہیں سمجھ رہو سمجھ رہو آپ سمجھ رہو میڈل کلاس یعنی قریب ہوتا ہوا انسان وہ انسان جو آہستہ آہستہ میڈل کلاس سے لور میڈل کلاس اور پھر فائنلی پور کلاس میں دکیلے جا رہے ہیں میں قریب ہوں لہذا ثابت ہوا کہ موٹر سائیکل پاکستان کی فیورٹ سواری ہے یا شاید اور اس کی عبادی یوں ہی بڑھتی جا رہی ہے سو اسٹیبلشٹ کے ہماری روڈز پہ سب سے زیادہ بائیکس ہی پائی جاتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا حصہ مکمل طور پر نگلکٹڈ ہے آئے میں آپ کو سناتا ہوں کہانی اس موٹر سائیکل کی چلا بھئی دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں شوروم سے خریدنے پر جب بائیک گھر لائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے سائیڈ میرے تو اتارے جاتے ہیں جو چیز اتارنی ہے وہ نہیں اتارنی ارے یار میں شوپر کی بات کر رہا ہوں کئی ماہ تک یہ شوپر وہیں رہتا ہے جب بھی بھائی صاحب بریک لگاتے ہیں تو کھسک کر ٹینکی پر آ جاتے ہیں سائیڈ میرے کا ذکر ہوا تھا ہاں جی ان کو تو آتے ہی اتار کے پھینک دیا اور پھر ساری زندگی ایسے آدھی آنگ سے پیچھے دیکھ دیکھ کے چلتی ہے موٹر سائیکل آپ موٹر سائیکل سوار کی ہلتی گردن سے دیکھ کر سو فیصد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دائیں مڑے گا کہ بائیں کیونکہ انڈکیٹر کا استعمال تو ویسے ہی حرام ہے اور پھر بھائی صاحب نے این مڑتے وقت ہاتھ کا اشارہ دے کر آپ کو سرپرائز کر دینا ہے پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو نہیں بھائی نہیں دیکھنا بھی نہیں اور پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے والا آگر ٹھوک دیتا ہے اور ریسپونس کیا ہوگا گڑڈی والا تھے انجی کنٹرول کنٹرول سمجھ لو یار میں چاہتا ہوں کہ ایک فیملی ویڈیو بنے لیکن تم لوگ باز نہیں آوگے باقی آپ لوگ واقف تو ہوں گے کہ ہم لائن اور لین کی تمیز سے بالتر ہیں بھائی یہ بائیک اور اس کے سوار اصل شہنشاہ ہیں جب دل کیا اس لین سے ادھر اور اس لین سے ادھر جی جی وہی انڈکیٹر حرام ہے پیچھے چاہے کوئی مر جائے ہم نے نہیں دینا انڈکیٹر انڈکیٹر صرف خوبصورتی کے لیے ہے جیسے کسی نئی نویلی دھولن کے جھمکے اب پیچھے کی بات ہو رہی ہے تو بائیک کے پیچھے ہوتا ہے مٹگارڈ جس کو ہم پیار سے کہتے ہیں دمچی اس کو پہلی بار کمپنی لگا کے بھیجتی ہے لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے تو نیا لگانے کی زہمت نہیں کرنی اور جب بھی بارش ہو یا کسی کیچڑ یا چیکڑ والی جگہ سے گزر ہو تو پیچھے والے پر چھڑکاؤ ہو جاتا ہے بھائی سب وائٹ شرٹ پہن کے نکلے تھے انٹریو کے لیے پتہ لگا براؤن کلر کی پول کا ڈاٹس بن گئی بس اور جہاں ذرا سی جگہ ملی گسا دیں گے نہیں دیکھنا کہ بھائی چالیس لاکھ کی گاڑی ہے لگ جائے گی بس گسا دیں گے گسانے سے یاد آیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادی دن بر دن بڑھ رہی ہے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو روڈ پہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے تو آئے دن ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور ان ٹریفک جامز میں کلیدی کدار ہوتا ہے ہمارے ان موٹر سیکل والے بھائیوں کا ایک طرف سے بند تو اوپر سے آئیں گے اور جو دوسری طرف تھوڑی بہو ٹریفک چال رہی ہے اس کو بھی روک دیں گے لو جی اب بیٹھو اور ایک دوسرے کا موں دیکھو اور کچھ ہی دیر میں ماں بہن شروع سپیڈ کا تو پوچھو ہی نا سپیڈ لیمٹ ایک ایلین کونسپٹ ہے یہاں جب تک بائیک کا انجن چیخ چیخ کر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا اعلان نہ کر دے تب تک ایکسلیرٹر کو گھمانا ہے اور رستے میں سپیڈ بریکر آئے کھڑا آئے زیبرا کروس زیبرا کروسنگ کیا ہوتی ہے یا پھر کوئی جاندار آ جائے اس گمانے میں کمی نہیں آئے گی یہی نہیں ابھی اور سنیے اور مزے کی بات سپیڈ والا ڈھیٹ پن تب بھی جاری ہے جب جناب رونگ وے آ رہے ہیں جی ہاں رونگ وے جس کا نام ہی رونگ ہے لوگ لیتے ہیں اور تو اور کبھی کوئی بزرگ رستہ بتا رہے ہو تو کہہ دیتے ہیں بیٹا ذرا رونگ آ جانا یوٹن تھوڑا دور ہے اب بتائیں جب بڑے ایسے کریں گے تو ہم بچوں سے کیا شکایت کریں اور اس سب کے دوران ہون بجانا ہے جیسے اس کو واجب قرار دے دیا گیا ہو یا پھر کہا گیا ہو کہ ایک ہون بجانے پر دس نیکیاں ملیں گی ارے بھائی کیوں بجا رہے ہو کیا تمہارے بجانے سے رستہ کھل جائے گا پہلے ایک بجائے گا پھر دوسرا پھر اس سے اگلا پھر اس سے بھی اگلا یعنی سڑک نہ ہو گئی چائنیز ویسپر کی گیم ہو گئی آگے سے آگے اور یہ تمہیں بتانا بھولی گیا اکثر رانگ وے آ رہے ہوں گے رات کا وقت ہو گا اور لائٹ خراب ہو گئی بس پھر آپ کو یا آنے والے کو خدا ہی بچا سکتا ہے یہ اگر جپان والے دیکھ لیں تو غم سے مر جائیں کپیسٹی نام کی چیز ہی نہیں ڈبل ٹرپل اور مور بس جب تک اور جتنا لوڑ ہو سکے کبھی دودھ والا کپیاں ڈھو رہا ہے کبھی چنگچی کبھی مہران جتنی سواریاں بھائی موٹر سائیکل تو یہاں آ کے زلیل ہو گئی سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب چلتی موٹر سائیکل پہ ایک طرف ہلکا سا لٹک کر آتھو پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو لو جی پیچھے آنے والوں پہ ایک سپریسہ ہو جاتا ہے اور سگریٹ والے بھائی صاحب ایک دھما کم تھا جو آپ کی موٹر سائیکل چھوڑی ہے جو آپ بھی اوپر سے چھوڑے ہیں ساری سڑک کو پیسیل سموکنگ کرا رہے ہیں اس کے بعد پیشے خدمت ہے خلائی مخلوق یعنی مجاہد لوگ وہ لوگ جنہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں بھائی پوری دنیا میں ہوتا ہے ایکسٹریم سپورٹ اس کی الگ جگہ ہے گیر ہوتا ہے سیفٹی وغیرہ لیکن جناب ہم نے کبھی عام حالات میں ہلمٹ نہیں پہنا تو اب کیوں پہنے بھائی صاحب مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اکیلے جا کے مرو ہماری جان کیوں خطرے میں ڈالتے ہو دیکھیں جی بات بہت سیدھی سی ہے کہ ایکسٹریم سپورٹ تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اس کے لیے کچھ جگہ کا تائین کیا ہوتا ہے تاکہ عام شہریوں کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے کسی کی جان خطرے میں نہ آئے لیکن ہمارے ملک میں چونکہ ایسا کوئی نظام نہیں ایسی کوئی جگہ نہیں کوئی اپرچونٹیز نہیں تو ہماری یوت عام سڑکوں پر ہی یہ سٹنڈ سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی راگزیر جو اس سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو منع کرتا ہے تو اس کا بیک لیش اس طرح آتا ہے کہ اس کو مرڈر کر دیا جاتا ہے جیسے کراچی میں جزلان کے کیس میں ہوا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا جزلان کا مرڈر جو کہ کراچی میں ہوا ہے اس کے لیے ذمہ دار کیا صرف اس کو قتل کرنے والا ہے یا جس نے گولی چلائی ہے کیا وہی ذمہ دار ہے یا پھر یہ وہ پورا سسٹم ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا میں ریکویسٹ کروں گا اپنی حکومت سے اوفیشل سے ججز سے عدالتی نظام سے کہ اس کیس کو ایک ایزیمپل سٹ کیا جائے اور ایسا جو ہے ڈسین دیا جائے اور سزا دی جائے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کہ تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو اور ہماری ریگولیٹری باڈیز ہماری ٹریفک پولیس ہماری گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کو ڈریکشن دی جائے کوٹ کی طرح سے کہ وہ ایسے میکنزم اور ریگولیشنز انشور کریں تاکہ روڈز جو ہیں وہ ہر کسی کے لیے سیف ہوں ہیلمٹ سے یاد آیا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی صاحب زہمت کر کے ہیلمٹ پہن نہیں لیتے ہیں تو پیچھے بیٹے بھائی یا بہن کو نہیں پہناتے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی سپر پاورز ہیں یا آپ کی کھوپڑی سیسے کی بنی ہے کیا آپ جانتے ہیں بھائی یہ موٹر سائیکل ایک سواری نہیں میڈیم آف ایکسپریشن ہے یہاں اید ہو شبرات ہو یومِ ازادی ہو یا کبھی گلتی سے پاکستان انڈیا سے جیت جائے سیلینسر اتار کے پورے شہر کی نیندیں حرام کریں گے پیار کا اظہار گینگ میمبرشپ اور آپ کو بہت کچھ ملے گا نمبر پلیٹ پہ سوائے نمبر کے یہاں ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے نہیں سب سے پہلے لائسینسنگ سسٹم is a failure کوئی رائیڈنگ ٹریننگ نہیں بھائی رائیڈنگ ہی ہوتا ہے بائک چلانے کو ڈرائیویگ نہیں کہتے آج سے زیادہ بائک رائیڈرز ڈونٹ ہیو ای لائسینس اور بہت سے انڈر ایج ہونے کی وجہ سے لائسینس لے ہی نہیں پاتے جن کے پاس ہے وہ بھی جیسے بناتے ہیں آپ سب کو پتا ہے اس کے بعد میڈیا آپ کوئی بھی فلم ڈراما یا ایڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو 90% سینز میں ہیرو ویڈاؤٹ ہیلمٹ ہی ملے گا بائک پہ سائیڈ میررز نہیں ہوں گے ایون کمرشلز لیکن ہونڈا یا یامہا کے کمرشلز میں رسپونسیبیلٹی دیکھی گئی ہے درامی کو ہی لے لیں جو کہ حال ہی میں ہم ٹی وی پر شائع ہوا تھا دیکھیں کس طرح ہیرو بائک پر لیٹا ہوا ہے جس پہ کوئی سائیڈ میرر نہیں اور نہ ہی انجن آپ کے پاس ہیلمٹ ہے شاید لے ہی آئیں جانے سے پہلے لیکن چلے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ موٹسیکل پر سوار ہوئے ہیرو ان کو بٹھایا اور چلنے کی تیاری پکڑ لی نہ ہیلمٹ نہ سائیڈ میررز اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ کیا اس کے بعد باری آتی ہے جیو پہ چلنے والے ایک فیمس ڈراما رومیو بیٹس ہیر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ہیرو بغیر ہیلمٹ کے تشریف لا رہے ہیں جی اب آپ کے سامنے بہائنڈ دا سینز ہے فاسک ڈراما کے اور ایس یوزئل کوئی سائیڈ میررز نہیں اور ہیلمٹ بھی پہننے کی زہمت نہیں کی گئی اور یہ دیکھیں یہ چل دیا اور اب ہمارے پاس ہے مشہور زمانہ ڈراما سنو چندہ اس میں بھی ہیرو اور ہیرون بائیک پر بغیر کسی سیفٹی کے اور نہ ہی سائیڈ میررز ہیں اور یہ لوگ سفر میں مشہول ہیں بلکہ یہ تو جھگڑ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا میسج مل رہا ہے ہماری یوٹ کو اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا روڈ پرنس کا کمرشل جو کہ ایک لوکل موٹر سائیکل برینڈ ہے آپ کمرشل میں بغور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سینز میں ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا گیا اور نہ ہی سائیڈ میررز اویلیبل تھے میرا یہ سوال ہے کہ ان فلم اور ڈراما کے ذریعے کس طرح کا انفلنس ہو رہا ہے ہمارے یوٹ پہ کیا آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ ہیرو لگیں گے ہے what the کنٹرول کنٹرول اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک انڈین برینڈ کا کمرشل جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سین میں رائیڈر نے ہیلمٹ کا استعمال کیا ہے سائیڈ میررز بھی ہیں اور تو اور آخر پر جب خاتون موٹر سائیکل پر سوار ہو رہی ہے تو وہ بھی ہیلمٹ کا استعمال کر رہی ہے بے شک دشمنز ہی لیکن سوک تو لینا چاہیے ہمیں ان سے ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہماری عوام انفلنس ہوتی ہے میڈیا پر آنے والی چیزیں نوجوانوں کے لیے ایک 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 زیمپل ہوتا ہے اور یہ کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا حکومتی اداروں کا جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے تاکہ ایسا کنٹنٹ آپ کے میڈیا پر آئے جو کہ عوام کو پوزیٹیولی انفلنس کریں نہ کہ نیگٹیولی دیکھیں ویوئرز آج یہاں موٹر سائیکل کو موت کی سواری کہا جانے لگا ہے یہ غریب عوام کی سواری ہے پلیز سیفٹی میز کا خاص خیال رکھیں اپنی لین میں رہیں سپیڈ چیک کرتے رہیں ایک دو منٹ کی جلدی کہیں آپ کو ہمیشہ کے لیے لیٹ نہ کر دیں ہیلمٹ پہنیں سائیڈ میرز کا استعمال کریں نہیں آپ کی لکھ خراب ہو جاتی آپ کو پتہ ہے کہ روڈز پہ ہونے والے ایکسیڈنٹس میں موٹر سائیکلز کی جو ریشو ہے اور جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور میرے گاڑی والے بہنوں اور بھائیوں جن پہ خدا کا خاص کرم ہے آپ سے ایک گزارش ہے کہ سڑک پہ چلتے اپنے ساتھ موٹر سائیکل والوں کا خاص خیال رکھیں اگر ان سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو درگزر کر دیا کریں کیونکہ ان کے گھر بھی کوئی انتظار کر رہا ہے اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی ایک سیچویشن کا سامنا ہوا ہے تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کریں کیونکہ بیل آئیکن ہٹ کرنے سے ہمارا آپ کا رابطہ جڑا رہے گا ٹھیکے نامیں پھر ملاقات ہوگی انٹیل نیکس ٹائم اللہ نگے بان